اسلام علیکم لیکچر نمبر نائنٹین کے ساتھ ہم اب چلتے ہیں مزید آگے اس کیلکلس کورس میں تو پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی جناب چین رول کی یعنی ڈیفرنسیشن ہی کی بات چل رہی ہے فائنڈنگ ڈریوٹیفز کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں اور پچھلی دفعہ ہم نے ایک بہتی اسینشل بہتی کروشل کہہ لی جی ایک اصول ایک رول دیکھا تھا in terms of finding derivatives of functions وہی بات تھی کہ functions ہی کی بات ہو رہی ہے بھی تک اور انہیں ہی ہم derivatives معلوم کر رہے ہیں اور پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ composition of functions اگر دی ہو تو ان کا derivative کیسے معلوم ہوتا ہے یعنی simple functions کے تو ہم معلوم کر سکتے ہیں ہم نے پچھلے کیلیکچرز میں دیکھا کہ کچھ اصول کچھ rules define کیے polynomials کا کیسے معلوم کر سکتے ہیں power rule ایک تھا trigonometric functions بہت سارے دیکھے اس کے بعد میں دیکھا کہ ان کی اگر combination لیں اگر آپ کوئی some kind of composition یعنی functions ہی combination سے ہمیشہ مراد ہوتی ہے کہ آپ functions کو compose کریں جب compose کرتے ہیں تو زیادہ complicated function ایک آ جاتا ہے ان کو کیسے differentiate کرتے ہیں یا ان کا کیسے derivative معلوم کرتے ہیں وہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی اب آگے چلتے ہیں اور مزید اسی کو develop کرتے ہیں derivative کے idea کو اچھی طرح سے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے implicit differentiation کی یعنی finding the derivative of some functions implicit یعنی implicit سے مراد کیا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے implicit کا مطلب basically english language میں یہ ہی ہوتا ہے کہ something which is kind of not very clear so یعنی ایک طرح سے وہی بات ہے کہ آپ short cut short cut تو نہیں ایک طرح سے چھپے ہوئے طریقے سے آپ ایک indirect طریقے سے آپ کچھ کام کرنا چاہیں گے اس میں in terms of finding derivatives تو اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کونسی ایسے functions ہوتے ہیں کونسی ایسے equations ہوتی ہیں جس میں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم idea selection میں develop کریں گے اچھی طرح سے تو آئیے سکرین پر دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے topics کیا ہیں اور ہم کن کن چیزوں کی بات چیت کریں گے تو جناب آج کا topic ہے implicit differentiation اور کیا کیا ہم بات کریں گے اس حوالے سے پہلے تو ہم سب سے پہلے define کریں گے the method of implicit differentiation کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس میں کیوں ضرورت پڑتی ہے اس کی کس situation میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے جناب derivatives of rational powers of x تو یہاں پہ ظاہر ہے implicit differentiation کا کوئی نہ کوئی role تو play ہوگا کیونکہ ہم نے اس topic کو اس lecture میں شامل کیے تو we'll use this idea of implicit differentiation to basically talk about rational powers of finding derivatives of rational powers of x اس کے علاوہ جو last topic ہے وہ ہے differentcibility of implicit functions تو یہ بھی ایک چیز ہے ہم دیکھیں گے کہ implicit functions کیا ہوتے ہیں تھوڑے سے پہلے بھی دیکھیں گے indirectlisa کی ہوتے کی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو مزید define کریں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں تو جناب یہ آج کا agenda ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو اچھا یہاں پہ جو ابھی تھوڑے در پہلے میں نے بات کی تھی کہ finding derivatives of rational powers of x تو یہاں پہ صرف یہ کہتا چلوں کہ یہ ایک طرح کا generalized power rule ہے ابھی تک جو ہم نے power rule لیکھا تھا سب سے پہلے ایک lecture میں ہم نے بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ power rule was defined only for integer powers of x تو اس میں یعنی x to the power 3 x to the power 4 x to the power 99 and stuff like that تو اس میں یہ تھا کہ ان کو کیسے differentiate کرتے ہیں وہ تو ہم نے power rule بنا لیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے بیچ میں ایک نیا sool define کیا تھا finding derivatives of reciprocal functions اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ power rule کو generalize کر سکتے ہیں extend کر سکتے ہیں to include all positive and negative integers تو وہ ہم کر چکے ہیں اب یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ what if the power turns out to be a rational power یعنی rational number on x مثال کے طور پہ x to the power 3 by 4 یعنی x to the power 3 4ths ہو گیا یعنی x to the power 5 9ths and stuff like that basically ایک particular case ہم دیکھ چکے ہیں اس کا اگر آپ یاد کریں square root function function یعنی سے مراد یہ ہے کہ اس میں اگر آپ صرف positive square root لیں یعنی negative square root لیں تو اس میں ہم دیکھا تھا کہ we know how to differentiate square root of x for example we also know how to differentiate negative square root of x تو square root of x is the same thing as x to the power 1 half تو وہ special case تو ہمیں پتا ہے ہم دیکھ چکے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس کو کیسے generalize کریں گے تو وہ ہم اس میں دیکھیں گے تو آئیے پہلے شروع کرتے ہیں باتشیت اس میں کہ کیسے ہم یہ کیا ہوتی ہے implicit differentiation equation x times y equals 1 and we want to find its derivative basically in other words we basically want to find dy over dx for this equation achha jih تو یہ ہمیں معلوم کرنا ہے we have to find basically the derivative of something یعنی of course something سے مراد کہ یہ equation ہے یہاں پہ میں equation استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ concept یہ نہیں x times y equals 1 ka مقصد یہ ہے کہ there is no y on one side and everything else on the other side as such it's not entirely a function probably لیکن یہ کہ اس کو ہم معلوم کریں کہ dy over dx کیا ہوتا ہے somehow from this equation تو اس کا ایک simple طریقہ یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ solve کر لیں equation کو for y یعنی y کو ایک solve 1 ہے if you solve it for y it's the same thing as saying multiply یعنی کیسے solve کریں گے تو آپ کہ دیں کہ divide both sides by x تو اس ہی ہوگا کہ left hand side پہ x ختم ہو جائے گا اور right hand side پہ آج جائے گا تو یہ بھی screen پہ دیکھ لیتے ہی کیسے ہوتا ہے simple سی بات ہے y کو ہمیں ایک طرف لانا ہے so we basically want to keep y alone on one side of the equation so first of all we solve it for y then basically you divide both sides by x which cancels the x on the left hand side and you have x in the denominator on the right hand side and you get the equation y y equals 1 over x to ye aap ke paas equation aagay y equals 1 over x ab is mein se hum very simply very easily we can find the derivative y dy over dx hama loom kar sakte hain to how kaise kare enge ye bhi screen phe dek lete we already know how to do it simple si baat hai you apply d over dx operator on both sides so let's write it down on the screen and see what we actually get yahan pe basically ye hai ke both sides of the equation y equals 1 over x hai to is pa d over dx apply kar de on both sides yahan pe yad rukhane ke jab ma kata hon d over dx apply kar de both sides pe I am talking about the operator d in essence it's the same thing as d over dx of x to the power minus 1 yahan pe simple sa idea istamal ki reciprocal functions ko yahan 1 over x j is the same thing as x to the power minus 1 yahan pe basically aap 1 over x ko aap quotient rule joh hum na aek dekha tha for finding derivatives wo bhi istamal kar sakti hai right hand side pe lekin wohi baat hai ke itna lamba chowra kama kyun karen jahan pe simple si baat aap kuch kar sakti ha woh karna chahiye wohi baat ke good mathematician is a lazy mathematician in a good sense lazy of course to yahan pe 1 over x ko x to the power minus 1 ki to r pher pher d over dx of y aap ne malum karna tha that's just the same as d y over dx wo hi malum karna hai hame is problem mein aur agar aap power rules samal karain yahan par right hand side pe to you basically get negative 1 over x to the power 2 to yahan just comes from the generalized power rule joh abhi tak hum ne dekha hai to yahan pe abhi die x ham nye malum kar liya to kiise kiya simply by ek equation sa em start kiya jis me x times y equals one ta hame ar is probleem ye thi x y mixed hai aes situation nahi thi joh habhi tak chuk haas ta pe functions ki bata ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ y x side پہ ہو dependent variable اور x جو ہے جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس ساری کچھ complicated چیزیں x میں جو involve کرتی ہیں وہ right hand side پہ ہو تو وہ بھی ایک function define کرنے کا طریقہ ہے کہ independent variable right hand side پہ ہو dependent variable on the left hand side تو اس میں یہ ہی تھا کہ simple سی بات ہے کہ سب سے پہلا تو آپ x times y کو solve کر لیں y کے لیے اور پھر simply apply d over dx and get dy over dx یعنی basically the derivative of the function y equals 1 over x تو basically آپ نے اس equation کو پہلے function میں convert کیا and then you basically found the derivative from that اب یہ ہے کہ یہ اس case میں تو آسان تھا what happens کہ اگر آپ ایسا نہ کر سکتے یعنی اگر آپ x times y equals 1 کو simplify نہیں کر سکتے تھے in the sense یا solve نہیں کر سکتے تھے y کے لیے اس وقت کیا کرتے آپ how would you have solved it تو اس idea کو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہمارے پاس ایک equation ہو ابھی functions کو تھوڑی ایک لیے بھول جائے گی ایک ہمارے پاس equation ایسی ہو جس میں x اور y جو ہیں dependent اور independent variable mixed ہوں ایک ہی side پہ ہو سکتے ہیں دونوں side پہ ہو اور اس میں سے ہم اس کو solve کیے بغیر for y یعنی y ایک side پہ لائے بغیر ہم derivative پھر بھی معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ سارا concept ہے implicit differentiation کا یا finding the derivative using implicit differentiation basically تو اس کو ہم develop کرتے ہیں further اچھا جی تو اس میں یہ کرتے ہیں اس idea کو develop کرنے کے لیے کہ جو example ابھی ہم نے دیکھی x times y equals 1 اسی کو اپنے اس کو example کے طور پہ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو بغیر solve کیے y کے لیے ہم divide by dx یہ derivative معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس میں تھوڑی سی calculations ہیں جن کو ہم ابھی شروع کرتے ہیں تو screen پہ میں یہ concept پہلے لکھ دیتا ہوں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں screen پہ چلتے ہیں کہ جناب ہمیں معلوم کرنا ہے d over dx of x times y یعنی derivative معلوم کرنا ہے تو یعنی left hand side پہ بھی apply کر دیں d over dx operator اور ساتھ ہی میں اس کو ظاہر ہے چونکہ equation ہے تو right hand side پہ بھی apply کرنا ہوگا and you get d over dx of 1 تو یہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ implicit differentiation کیا ہوتی ہے یعنی what's the point of all that تو یہاں پہ ظاہر ہے میں پتا ہے کہ اس example کو تو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے کی we can solve it for y and just apply all the known knowledge that we have so far and get the answer لیکن اب چونکہ نیا idea develop کرنا ہے تو اسی example کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں تو اب یہ ہے کہ x y x site پہ ہے one دوسری site پہ ہے اور d over dx operator آپ نے apply کیا تو اب left hand side جو ہے وہ زیادہ interesting ہے اس میں x times y involved ہے تو یہاں پہ ہم اب product rule for differentiation استعمال کریں گے اور ساتھ ہی میں chain rule بھی استعمال کریں گے یعنی جو ہم نے پچھلے lecture میں دیکھا تھا chain rule وہ یہاں پہ استعمال ہوگا تو hopefully آپ کو you can recall that and you have a good understanding of it by now of chain rule by now and we will apply it اور اس میں اگر نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں you can review it or you can see you can further develop it in this example تو آئیے continue کرتے ہیں اس سے اب دیکھیں کہ اگر product rules استعمال کریں تو ہمارے پاس basically left hand side پہ جاتھی quantity x times y اس کا ہم نے derivative معلوم کرنا تھا تو میرے پاس اس سے apply اگر میں کروں d over dx operator کو تو result آتا ہے product rule سے x times d over dx of y plus y times d over dx of x اور چونکہ right hand side پہ 1 تھا which is a constant function really if you think about it تو constant کا derivative کیا ہوتا ہے 0. so i get x times d over dx y plus y times d over dx of x equals 0 اس کو تھوڑا سا simplify کریں تو دیکھیں کہ d over dx of y کو جو ہے وہ میں لکھ سکتا ہوں as dy over dx so i get x times dy by dx plus y times 1 چونکہ x کا derivative 1 ہوتا ہے equals to 0 اچھا جی یہاں پہ کچھ تھوڑی سی بات چیت کرنی پڑے گی کہ اب یہاں پہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ d over dx of y what am i actually saying یعنی y is a variable of course it is لیکن یہاں پہ x بھی ایک variable ہے اب اگر میں d over dx of x کرتا ہوں تو میرے پاس result آتا ہے 1 ٹھیک ہے we know why that happens because x has a power 1 on it using the power rule i get 1 لیکن یہی چیز میں نے y پہ کیوں نہیں استعمال کی why did not i get d over dx of y equals 1 simple سی بات simple سی تو نہیں ہے تھوڑی سی involved ہے لیکن اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ یہاں پہ y جو ہے اس کو میں ایک function of x کے طور پہ treat کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہی بات ہے کہ dy over dx کا sense جب ہی بنے گا جب آپ کے پاس functions involved ہوں when you have some idea of functions functions with y on one side and x on the other side تو وہی بات تھی کہ یہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ اس equation کو original جو تھی صورت کر سکتے تھے as y equals 1 over x لیکن ہم نہیں کرنا چاہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہو رہا ہے تو یہ بات ہے سب سے پہلے تو کہ y جو ہے i am treating that as a function of x تو جب میں اس function کا derivative لوں گا with respect to x i will get some answer depending on the expression that i have for y یعنی ہو سکتا ہے y is equal to x square چیکے ہیں in that case the derivative d over dx of x square will be 2x ہو سکتا ہے کہ y بہت ہی complicated سی کوئی چیز ہو in terms of x تو اس کا بھی کوئی جواب آ جائے گا لیکن چونکہ مجھے پتا نہیں ہے کہ y کی exact expression کیا ہے in terms of x i am just going to treat that y as a function of x and just take d over dx of that function y تو as far as i am concerned i will get d y over dx ظاہر سی بات ہے اگر y equals x square ہوتا اور آپ d over dx apply کرتے دونوں سایدوں پہ تو left hand side پہ d y over dx ہی تو آتا right hand side پہ جو بھی ہوتا we don't we depends on what the expression is for x for y لیکن since we don't know it we'll just write down d y over dx it makes sense from that point of view so that's what i am doing in this last step that we just saw تو وہی بات ہے کہ یاد رکھئے کہ جب بھی ہم اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے کہہ سکتے ہیں تو we will be basically treating y as a function of x and we might not know we probably won't know what the expression is for y in terms of x ٹھیکے جی let's continue now اچھا یہ دیکھئے کہ اب یہ last expression جو آئی تھی x times d y over dx x plus y times 1 equal 0 اس کو simplify کریں گے تو result آتا ہے x times d y over dx equals minus y میں نے minus y جو تھا اس کو دوسری side پہ move کر دیا ہے یہ basically i have subtracted y from both sides اور اسی طرح سے اب چونکہ اسل مقصد تھا d y over dx معلوم کرنا ہے تو میں یہاں پہ solve کر لیتا ہوں d y over dx کے لیے اسی last equation کو اور وہ ہم کریں گے by dividing both sides by x and that gives me d y over dx equals minus y over x اور یہاں پہ اب تھوڑا سا ایک step یہ ہے یاد رکھیں کہ original equation کیا تھی یعنی اس کو ہم further simplify کر سکتے ہیں کہ x times y was equal to 1 جس سے ہم نے derive کیا تھا y equals 1 over x تو اسی چیز کو اگر میں d y over dx کی expression میں ڈال دیتا ہوں top میں یہاں پہ y تھا تو میرے پاس result آتا ہے d y over dx equals minus 1 over x square اچھا جی تو یہ result وہ ہی ہے جو پہلے ہم نے دیکھا تھا یعنی اس example کو جو ایک پچھلے normal طریقے سے کیا تھا تو یہ result آیا تھا کہ d y by dx was negative 1 over x square یہاں پہ بھی وہ result آیا ہے یہاں پہ یہ بات ہے کہنے کی کہ یہاں پہ یہ result اس لئے آیا ہے کہ ہم given original equation کو جو ہمارے پاس تھی x times y equals 1 اس کو solve کر سکتے ہیں for y اسی کو ظاہر ہے ہم نے solve کیا اور اس میں substitute کی values y کی in the derivative تو ہمارے پاس ایک proper expression آگے d y dx کی only in terms of x اگر میرے پاس یہ value نہ ہوتی y کی تو result آتا d y over dx equals minus y over x یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ابھی آگے اور دیکھیں گے لیکن یہاں پہ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک اور طریقہ تھا of finding d y over dx یعنی یہاں پہ ہم نے solve نہیں کیا جو original equation تھی اس کو y کے لئے solve کیے بغیر ہم نے پھر بھی ایک d y over dx معلوم کر لیا تو اب اس کو further develop کرتے ہیں اچھا تو اب اس کو further develop تو ہم کر رہے ہیں تو اس میں یہ پوچھنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی why exactly are we using this different way of finding derivatives تو اس میں یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو process ہم نے دیکھا ابھی اس کا نام کیا ہے اس کا نام وہ یہ جو ہم چاہیں گے ہونا جو topic ہے آج کا this process was called implicit differentiation implicit سے وہی مراد ہے کہ آپ نے ایک indirectly آپ نے derivative معلوم کیا ہے یا d y over dx معلوم کیا ہے without actually solving the original equation for y تو اب سوال یہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے why should we bother if the original جو ہم نے پہلے کی تھی example یہی والی example جس میں y کی لئے solve کر لیا تھا تو اس کا جو derivative معلوم کرنے کا طریقہ تھا وہ زیادہ آسان تھا تو why bother with this اس کا جواب یہ ہے جناب کہ کبھی کبھی آپ کی original equation جو ہوگی وہ بہت complicated سی ہوگی convoluted سی ہوگی اور اس میں آپ کو y equals everything else کے طور پہ solve کرنا مشکل ہوگا یعنی it will be hard to keep y on one side and all the terms in terms of x on the other یہ کچھ ایسی equations ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں example میں کچھ کریں گے تو لیکن مقصد سارا یہ یہ کہ implicit differentiation is needed when you cannot solve a given equation in terms of y یعنی y on one side and everything else on the other side تو let's continue with this and develop this further تو کیسے develop کرتے ہیں example کر لیتے ہیں اسا تھوڑا سا clarification ہو جائے گی ideas کی تو let me write down the equation the example on the screen let's go there example ہے جناب find dy over dx if 5y square plus sin of y equals x square اچھا جی تو یہ آپ کے پاس equation دی ہوئی ہے اور اس میں سے آپ کو dy by dx معلوم کرنا ہے یا derivative معلوم کرنا ہے اب اس میں اگر equation آپ نے غور سے دیکھی 5y square plus sin y equals x square تو یہ کافی مشکل ہے اس کو اس کا اب آپ try کریں خود ہی give it a try try to solve this equation for y یعنی in terms of y only y on one side and everything else on the other side آپ note کریں گے کہ it is actually impossible ہو نہیں سکتا we don't have enough at the moment we don't have enough algebraic rules that will allow us to do it and actually overall بھی جتنے algebraic rules ہیں اس کے حساب سے بھی اس کو solve کرنا کافی مشکل ہوگا تو ہم اس کو پھر بھی وہی بات ہے کہ dy by dx تو معلوم کرنا ہی ہے therefore we should use this concept we developed of implicit differentiation تو وہ یہاں پہ apply کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو solve کرتے ہیں دیکھئے کہ اس میں کیا کیسے کریں گے اب dy over dx معلوم کرنا ہے of 5 y square plus sin y تو یہ ہم left hand side پہ d over dx operator apply کر دیتے ہیں اور right hand side پہ بھی چونکہ equation ظاہر ہے وہ ہی operator استعمال کریں گے اور ہمارے پر plus result آئے گا d over dx of x square اس کو further simplify کریں تو دیکھئے next step ہوگا 5 times d over dx of y square 5 چونکہ constant ہے can be moved outside the derivative plus d over dx of sin y equals 2x تو یہاں پہ جو right hand side ہے اس کو ہم نے right away we have taken care of that it's obviously simple d over dx of x square is 2x اب right hand side پہ کیا کریں گے یاد رکھیں کہ یہاں پہ بھی چونکہ وہی والی بات ہے کہ y جو ہوگا اس کے اندر implicitly یہ زمشن ہے کہ this is a function of x یعنی y equals f of x لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ f of x کی expression کیا ہے we don't know it could be something like 1 over x square it could be x to the power 10 to the power 100 could be anything لیکن we don't know that so we still but we do know that y is a function of x so یہاں پہ ہم جو rules apply کریں گے وہ اس کو مدھے نظر رکھتے ہو کریں گے so آئے continue کرتے ہیں اب دیکھئے کہ 5 times d over dx of y square جو تھا یہ اب بن جائے گا 5 times 2y times d y over dx plus cosine y d over dx of sine y جو ہے وہ cosine y ہو جائے گا times d y over dx equals 2x اچھا اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ جناب یہ y square ہے اس کا جب derivative لیا یعنی d over dx apply کیا تو 2y کیوں آیا اور 7 میں d y over dx کیوں آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ if you recall from the previous lecture ہم نے کیا دیکھی کس چیز کی بات کی تھی previous lecture میں ہم نے بات کی تھی chain rule کی تو یہاں پہ ہم نے chain rule apply کیا یعنی وہی بات ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ y is a function of x اور اس کو ہم differentiate کر رہے ہیں تو پہلے ہم اس کو چونکہ ہم آئے پاس function کا square موجود ہے تو پہلے آپ اس پہ اس کو ایک طرح سے treat کیجئے y square جو ہے function of x لیکن it's more complicated it's actually composition of functions in a sense y square جو ہے basically y times y which is f of x times f of x تو basically f of x quantity squared whatever that quantity is we don't know but it's the power of that تو ایک طرح کی composition یہاں پہ involved ہے تو that's why we are using the chain rule تو let's continue with this اور actually اس سے پہلے continue کریں یہ بھی کہتا چلوں کہ sine y کا derivative جو ہوتا ہے وہ بھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے cosine y ہو گیا لیکن y چونکہ function of x ہے we still need to find its derivative whatever that may be so we get dy over dx آئیے continue کرتے ہیں تو اب اس کو اگر آپ simplify کریں گے further تو آپ کے پاس آتا ہے جناب dy over dx this times the quantity 10 y plus cosine y یہاں پہ basically میں نے dy over dx جہا ہے وہ left hand side میں جتنے بھی quantities تھی ان میں سے factor out کر لیا ہے کیونکہ common تھی یہ چیز اور right hand side پہ وہ ہی 2 x رہتا ہے اب آپ اس کو further simplify کر سکتے ہیں divide both sides by that appropriate quantity to get dy over dx equals 2 x divided by 10 y plus cosine y اچھا جی یہ اب آپ کے پاس dy over dx آ گیا اب نوٹ کریں کہ اس میں جو expression ہے dy over dx کی right hand side پہ اس میں آپ کے پاس x بھی ہے numerator میں top part پہ اور bottom میں denominator میں y بھی ہے آپ کے پاس تو اب کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم y کو ہٹا کے اس میں x کی values ڈال دیں کسی طرح یعنی کوئی expression derive کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے آپ نے پچھلی example میں دیکھا تھا کہ it was only possible if you were if you were able to solve the given equation original equation for y یعنی جب ہم نے x times y equal 1 دیا تھا اور اس کا implicitly different derivative معلوم کیا تھا تو ایک result آیا تھا جس میں y بھی تھا اور x بھی تھا derivative کی expression میں پھر ہم نے original equation کو y کی لئے solve کیا تھا اور جو result آیا تھا وہ ہم نے derivative میں کیا اندر جو y تھا اس میں substitute کیا تھا اور ہمارے پاس derivative کی ایسی expression آئی تھی جس میں y کہیں نہیں تھا اور x c x تھے خالی لیکن یہاں پہ یہ چیز ناممکن ہے کیونکہ derivative میں right hand side جس کی expression اس میں y تو ہیں لیکن ان y کو غائب کرنے کے لئے آپ کو original equation کو y کی لئے solve کرنا ضروری ہے اور وہ ہو نہیں سکتا that was the whole point یعنی چونکہ original equation y کی لئے solve نہیں ہو رہی تھی اسی لئے ہم نے implicitly derivative معلوم کیا تھا یہاں پہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے derivative میں x اور y کی expressions آ رہی ہیں کوئی بات نہیں as far as as long as you're not able to solve the original equation for y don't worry about the y's in your expression for dy over dx leave them as they are as the point is that you know what dy over dx looks like let's continue with this idea اچھا تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ ایک example کر لیتے ہیں یعنی یہ بھی ہم نے ایک example دیکھی تھوڑی دیر پہلے اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے implicit differentiation apply ہوتی ہے اب یہ ہے کہ اس کی کچھ سے ایک practical سی example کرتے ہیں تو اس کو میں screen پہ لگتا ہوں example ہے جناب find the slope of the tangent line at the point 4, 0 on the graph of the equation 7 y to the power 4 plus x cube plus x cube times y plus x equals 4 ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ کو slope معلوم کرنا ہے of the tangent line to the graph of given equation at a certain given point تو وہی بات ہے کہ slope معلوم کرنا ہے تو slope کیسے معلوم کرتے ہیں the slope of the tangent line is the same thing as the derivative of the function at a given point ٹھیک ہے یہ ہم نے اسی طرح define کیا تھا derivative کو تو اب یہ چیزہ اب ہم معلوم کرنا چاہا رہے ہیں اس particular example میں problem یہ ہے کہ جو equation دی ہوئے اس میں function type کی notation معلوم کرنا مشکل ہے کیونکہ y کو separate کرنا ایک سائٹ پہ اور axis کو دوسری سائٹ پہ separate کرنا ناممکین اس equation میں لہٰذا لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں چونکہ slope معلوم کرنا ہے which means we have to find dy dx we will use implicit differentiation and see where that takes us تو آئیئے اس کو پر implicit differentiation apply کرتے ہیں and see what we get دیکھیں کہ سب سے پہلے اب آپ چونکہ implicit differentiation apply کر رہے ہیں تو یہ apply the operator d over dx on both sides which gives you d over dx of 7y to the power 4 plus x cube times y plus x equals to d over dx of 4 which basically simplifies to d over dx of 7y to the power 4 plus d over dx of x cube times y plus d over dx of x equals 0 0 یہاں پہ right hand side پہ 0 آ گیا کیونکہ 4 is a constant function differentiate کر رہے ہیں تو 0 آتا ہے باقی جو left hand side پہ چیزیں تھیں ان کو چونکہ sum تھا تو i was able to distribute the operator d over dx it's a property of that operator across the sum اب اس میں individual quantities آئیں گے ان کو ہم differentiate کریں گے again وہ ہی بات ہے کہ implicitly ہم یہ assume کر رہے ہیں کہ y is actually a function of x ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم استعمال کریں گے اور یہ concept جب ہم use کریں گے تو chain rule automatically اس میں apply ہوگا جب ہم اس کا derivative معلوم کریں گے ان expressions کا تو آئی اس کو continue کریں گے یہاں پہ دیکھیں کہ d over dx of 7 y to the power 4 سب سے پہلے you will get 28 times y to the power 3 یعنی وہ ہی power rule apply کیا آپ نے treating y as a variable first of all لیکن پھر وہ ہی بات ہے کہ y is of course a function of x تو you have to find its derivative also تو basically you multiply the product using the chain rule you multiply this 28 times y to the power 3 with dy over dx this just follows from the chain rule plus the derivative of x cube plus times y اس میں آپ product rule be apply کریں گے for finding derivatives and you will apply the chain rule to get x cube times dy dx plus y times d over dx of x cube plus the derivative of x with respect to x is obviously 1 equals 0 اس کو to further simplify کریں تو آپ کے پاس equation آتی ہے یہ آپ کے سامنے لکھی بھی you can read it I won't read it aloud but eventually when you simplify this last equation you get dy over dx equals minus 3y x square plus 1 divided by 28y to the power 3 plus x to the power 3 تو یہ آپ کے پاس جناب آگی expression for dy over dx using implicit differentiation اب وہی بات ہے کہ expression تو آگی dy dx کی لیکن y اس میں سے ہٹانا نا ممکن ہے کیونکہ original equation میں سے y کو original equation جاتھی اس کو y کی لئے solve کرنا نا ممکن تھا لیکن کوئی بات نہیں ہمیں we are interested in finding the slope of the tangent line to the graph of this original equation we had تو اس میں basically ہمیں point دیا واہ کہاں پہ tangent line کا slope معلوم کرنا ہے اور یہ جو dy dx ہے this is representing the slope of the tangent line in terms اور اس کی جو expression ہے وہ x اور y کی terms میں تو basically all we do is we substitute the values 4, 0 which are x and y right they represent a point x, y into this formula expression for dy dx and get the slope تو اس کو بھی screen پہ کر لیتے ہیں دیکھئے کہ x equals 4 ہے اور y equals 0 ہے تو ہمارے پاس basically result آتا ہے اب اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں m subscript tangent یا m tan یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں notation equals dy over dx evaluated at x equals 4 and y equals 0 یہ notation بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کا result آتا ہے negative 1 over 64 اچھا جی تو یہ ایک applied example ہوگا ایک طرح کی یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں اگر اس طرح کی کوئی سوال ملتا ہے کہ slope of a tangent line to a certain graph معلوم کرنا ہے اور graph کی جو equation ہے وہ function form میں نہیں ہے بلکہ it's in some kind of a convoluted form جس کو function form میں لانا مشکل ہے یعنی اس کو y equals everything else کی form میں لکھنا مشکل ہے ہم پھر بھی slope معلوم کر سکتے ہیں by using implicit differentiation تو ایک اور example کرتے ہیں to clarify some of these concepts example ہے جناب یہاں پہ تھوڑی سی interesting ہے یہاں پہ ہمیں second derivative معلوم کرنا ہے یہاں پہلے بھی اس کی بات کر چکے ہیں ایک lecture میں basically find d2y divided by dx square یہ represent کرتا ہے second derivative if 4x square minus 2y square equals 9 اچھا second derivative ہاں کیا مطلب ہے second derivative basically مقصد یہ ہے کہنے کا کہ پہلے آپ پہلے derivative معلوم کریں یعنی dy dx معلوم کریں اور پھر جو result آتا ہے dy over dx کی جو expression آتی ہے اس کا پھر آپ derivative معلوم کریں تو that is basically what we mean by second derivative simply put اس کی interpretations ہم بعد میں دیکھیں گے کیا ان کی interpretation ہوتی ہے یعنی slopes کے بارے میں اگر آپ کہیں dy over dx j وہ slope of a tangent line ہے تو اس کا second derivative جو ہوگا وہ بھی ایک slope ہوگا tangent line کی tangent line کا یہ بھی ایک طرح سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو simply algebraik لی معلوم کرتے ہیں تو آئیے screen پہ چلتے ہیں دیکھئے کہ سب سے پہلے تو second سے پہلے ہمیں first derivative معلوم کرنا ہے so we basically differentiate both sides implicitly کیونکہ یہاں پہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے y کے لئے solve کرنا ہے اس equation کو تو ہم implicitly differentiate کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس result آتا ہے جناب 4x2 کا derivative جو ہوگا with respect to x will be just 8x so we know that I think by now اور similarly 2y to the power 2 جو ہے وہی بات ہے کہ y جو ہے is a function of x لہٰذا ہمارے پاس result آئے گا پہلے تو ہم اس کو differentiate کر لیں گے in a standard way we get 4y لیکن پھر اس کو ہم multiply کریں گے with dy over dx using chain rule and keeping in mind that y is a function of x right inside پہ 9 تھا لہٰذا اس کا derivative 0 ہو جاتا ہے and we get that equation اب اس میں سے اب ہمیں اس کا derivative مزید معلوم کرنا ہے لیکن پہلے dy over dx کو solve کر لیتے ہیں expression اس کی آتی ہے dy over dx equals 2x over y ٹھیکے جی expression آگے dy over dx کی اب اس کا ہمیں پھر سے derivative معلوم کرنا ہے which will give us as the second derivative تو آئی اس کو دیکھتے ہیں screen پہ کیسے کریں گے concept basically یہ ہے کہ we want to apply d over dx operated to left hand side which is dy over dx اور یہ چیز ہے پھر ہم right hand side پہ apply کریں گے d over dx of 2x over y یہ ذرا سا complicated process ہے اس میں quotient rule apply ہوگا اور chain rule بھی apply ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ y is a function of x لیکن یہ سب ہو سکتا ہے یہ calculations آپ کے سامنے دیویں ہیں ہمارے پاس آئے گا numerator میں result d2y over dx square کا result آئے گا y times 2 minus 2x times dy over dx divided by y square اب یہ جو ہے اس کو مزید میں solve کر دیتا ہوں لیکن I will leave it up to you to actually work out the details یعنی وہ ہی بات ہے کہ second derivative جب میں معلوم کر رہا ہوں 2x over y کا تو یہاں پہ میں کیا استعمال کر رہا ہوں I am using the quotient rule for finding derivatives لیکن وہ ہی بات ہے کہ y is still a function of x and I will have to use chain rule wherever I have to تو اس کو I will let you work out the details and I will just simply write down the result on the screen for you یہاں پہ دیکھئے کہ جو expression تھی اس کو simplify میں کروں گا اگر تو result آتا ہے d2y over dx square equals 2y square minus 4x square divided by y to the power 3 اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ we basically get d2y over dx square equals negative 9 over y to the power 3 تو یہ کہاں سے آیا negative 9 over y to the power 3 یہاں پہ میں نے original equation استعمال کیا کس طرح کیاں یہاں پہ میں چھوڑتا ہوں it's a good exercise to see how I got a 9 in the top part original equation جو تھی وہ یہاں پہ استعمال ہوئی ہے کس طرح ہوئی ہے you can do it very simple basic سا چیز ہے آپ خود دیکھ لیجئے گا ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا ہے آج کی lecture میں اچھا جی اب ہم main topic پہ ایک اور آتے ہیں which is basically generalizing the power rule to include rational powers یعنی rational numbers جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو تو آئیئے اس کو formalize کرتے ہیں formulate کرتے ہیں screen پہ derivatives of rational powers of x اس میں وہی بات ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کوئی بھی integer اگر power ہو x کی تو d over dx of x to the power n is equal to n times x to the power n minus 1 now we want to expand it to powers that involve rational numbers so basically what we want to do is to say d over dx of x to the power r equals r times x to the power r minus 1 اور یہاں پہ r کیا چیز ہے r is basically a rational number تو جناب اس کو ہمیں کسی طرح سے ٹھیک ہے کہنا تو بڑا سان ہے لیکن how do we actually kind of prove it تو ایک طرح کا proof کر لیتے ہیں اس کا تو اس کو میں screen پہ لگ دوں گا آپ دیکھ لیجے گا let's write it down on the screen کیسے ہم کریں گے وہ ہی بات ہے کہ we will use implicit differentiation for finding this to actually formally say that this is a true thing to say تو let's go to the screen یہاں پہ دیکھیں کہ وہ ہی بات ہے کہ basically d over dx of x to the power r equals r times x to the power r minus 1 ہمیں proof کرنا ہے ایک طرح سے show کرنا ہے تو اس میں r چونکہ rational number یہاں پہ ہم نے assume کیا تھا اور یہ بھی assume کر لیں گے کے x to the r جو وہ differentiable ہے یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ is x to the r differentiable well we will make assumption that it is بعد میں دیکھیں گے کیوں assumption کی لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے اور اس میں اب یہ بات ہے کہ r چونکہ rational number ہے تو i can write that as m divided by n where m and n are integers so basically I will get y equals x to the r which is my function I am trying to find the derivative of equals x to the power m over n ٹھیکے جی یہ اب آپ کے پاس اس function کی different ایک طرح کی زیادہ explicit form آگئی ہے یعنی y equals x to the r جو تھا وہ بن چکا ہے x to the power m over n ظاہر سی بات ہے rational numbers کی ہم نے جب شروع میں بات کیسے ہم نے کہا تھا کہ r can be written as fraction of integers m over n وہ ہم نے کیا ہے اچھا اگر اب میں اس جو x to the power m over n لکھا ہے اس کا اگر میں both sides کو n سے n کی power raise کر دوں یعنی basically I take the n power on both sides I can basically simplify some things یعنی y to the power n سے left hand side پہ آ جائے گا میرے پاس اور right hand side پہ میرے پاس جو denominator میں تھا power میں n وہ جو ہم نے اب نئی ریس کی ہے power n وہ cancel ہو جائے گی اور میرے پاس ضلط آ جائے گا x to the power m خالی تو اب اس کے ساتھ میں کچھ تھوڑا سا کام کر سکتا ہوں یعنی basically وہی بات ہے کہ مجھے اب یہاں پہ derivative لینا ہوگا ظاہر سی بات ہے اور وہ چونکہ y کی ایک power involved ہے n جب میں derivative لوں گا تو implicit differentiation ایک طرح سے اور chain rule basically شامل ہوگے تو آئیے screen پہ اس کو کرتے ہیں formally اب دیکھئے کہ یہاں پہ چونکہ اب نئی فرم جو آئیے وہ ہے اسی یعنی جو equation تھی اس کو میں نے اب لکھ لیا ہے as y to the power n equals x to the power m so if i apply the d over dx operator on both sides i get d over dx of x y to the n equals d over dx of x to the m اب یہاں پہ میں implicitly differentiate کروں گا اور یہاں پہ پہ میں نے پاس result آئے گا n times y to the power n minus 1 times d y over dx equals m times x to the power m minus 1 جناب یہ آپ کے پاس اب ایک derivative ایک طرح سے آگیا ہے آپ کے سامنے screen پہ آپ نے دیکھا یہاں پہ میں نے کیا استعمال کیا میں نے استعمال کی implicit differentiation اور chain rule ساہر سی بات ہے میں differentiate کر رہا ہوں now with respect to x اور y is still a function of x whatever that may be اب یہاں سے ہم تھوڑا سا اور کام اسی calculations کرتے ہیں اور آخر میں جو result ہمیں چاہیے وہ یہاں سے ہم derive کر لیں گے تو آئیے let's go back to the screen and continue this دیکھیں کہ یہاں پہ اب اس کو simplify میں کر سکتا ہوں as y to the n minus 1 equals x to the power m over n یعنی جو میرے پاس یہاں پہ note یہاں سے basically میں click رہا ہوں expression کہ y to the n minus 1 جو ہے وہ برابر ہے x to the m over n to the power n minus 1 اس کو اگر آپ calculate کریں تو آپ دیکھیں گے کہ this is indeed true and this i can rewrite as x to the power m minus m over n ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ تھوڑی سی obviously میں لکھ رہا ہوں چیزیں اور تھوڑے explain نہیں کر رہا سہی طرح سے لیکن آپ کو یاد ہے کہ powers جب ہوتی ہیں ان میں additions ہو سکتی ہیں یعنی base same ہو تو powers add or subtract ہوتی ہیں وہ rules یہاں پہ apply ہو رہے ہیں اور آپ کی ایک exercise ہے کہ you actually work these out and see that this is indeed true تو میں آگے چلتا ہوں اسی calculation میں اب دیکھیں کہ جی یہاں پہ اب میں لکھ سکتا ہوں کہ اب میرے پاس جو original equation آئی تھی ہے after i took the derivative وہ یہ تھی کہ جی اس کو use کرتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ n times جو n minus 1 ہے y کی power اس کو اب میں پچھلے step سے جو میرے پاس equation آئی تھی اس سے میں لکھ سکتا ہوں as n times x to the m minus m over n times dy over dx equals m times x to the power m minus 1 right hand side وہ ہی ہے basically left hand side کو میں نے تھوڑا ہوں different form میں لکھ دیا using the step i just did a while ago اب یہاں سے اگر میں dy over dx کیلئے solve کروں تو میرے پاس result آتا ہے dy over dx equals m over n times x to the power m divided by n minus 1 لیکن m over n کیا چیز ہے that's just r and so i get dy over dx equals r times x to the power r minus 1 جناب یہ آپ نے دیکھا کہ we have established a result that our basically power rule اس کو ہم نے generalize کر دیا to include all rational numbers also تو integers automatically follow کریں گے because they are a subset of rational numbers تو یہ ایک آپ کے پاس example تھی اس کو استعمال کرتے ہو کہ ہم کئی چیزیں کر سکتے ہیں تو اس کی examples کی بھی جا سکتے ہیں لیکن i will let you do this simple rule اس کا دیکھنا ضروری تھا کہ derive کیسے ہوتا ہے examples بڑی simple ہیں کچھ homework میں آپ کے ہوں گے آپ کے سامنے you can do that ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا آج آخری بات کرنے ہی ہمیں اچھا جی اب آخری چیز یہ ہے کہ differentiability of implicit functions یعنی implicit differentiation ہم نے دیکھی implicit functions دیکھیں جو ابھی تک ہم نے بات کی تھی جو اتنے بھی تھے x times y equal 1 تھا for example اس کو ہم equation کہہ رہے تھے ابھی تک those are also called implicit functions یعنی there are functions in some hidden form یعنی جو وہ حمزہ کہتا تھے کہ y is a function of x there was an implicit function of x جو چھپا ہوا تھا اس کے ہمیں expression معلوم نہیں تھی the problem یہ ہے یہاں پہ جو ہم نے implicit differentiation define کی تھی اس میں ایک problem یہ ہے کہ ہم نے ایک طرح کی assumption کی تھی کہ جو y function ہے جس کا آخر میں ہم dy اور dx معلوم کرتے ہیں using implicit differentiation وہ assumption یہ ہے کہ that function is actually differentiable یعنی اس کا derivative exist کرتا ہے تو derivative کی وہ ہی بات ہے کہ اگر slope represent کرتا ہے in a sense at a given point of the graph of the function تو اگر اس point پہ وہ slope infinite ہے یعنی tangent line straight ہے تو problem ہو جاتی ہے function differentiable نہیں ہوتا تو یہاں پہ وہ ہی بات ہے کہ how do we resolve that یعنی مثال کے طور پہ ابھی screen پہ میں ایک function لکھتا ہوں let's look at this یہ ایک جناب implicit function ہے یعنی ایک طرح کا equation ہے کہ x square plus y square equals plus 1 equals 0 کو اچھا اب اس کو اگر میں بغیر دیکھیں کچھ اندھر دھون ایک طرح سے کہہ لیں کہ میں اس کا derivative معلوم کرتا ہوں using implicit differentiation i get 2x plus 2y times dy over dx equals 0 یا dy over dx equals minus x over y اب اس میں ایک problem کیا ہے derivative کی expression تو آگے dy over dx equals minus x over y لیکن اگر original equation کو آپ دیکھیں اس میں ایک problem ہے x square plus y square plus 1 equals 0 کو اگر آپ simplify کریں in a sense کہ آپ 1 کو this side پہ لے آئیں تو آپ کے پاس result آتا ہے x square plus y square equals minus 1 problem یہ ہے left hand side پہ دونوں quantities square ہو رہی ہیں جو آپ کوئی بھی چیز square کرتے ہیں تو result positive آتا ہے پھر آپ ان کو add کر رہے ہیں تو you are adding 2 positive quantities but the right hand side is telling you that the result is negative ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو یہ original equation جو ہے اس میں ہی problem یہ ہے اس کا derivative یہ equation ہی ایک دانہ سے nonsensical ہے تو derivative کہاں سے آ گیا تو یہ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی ہمیں careful ہونا چاہیئے جب ہم implicitly differentiate کرتے ہیں functions کو اب اس میں ہی کرتے ہیں کہ اس کی ہم نے تھوڑی سی warning آپ کو دے دیئے میں نے اس میں ایک example آپ کی book میں بھی ہے I will let you look at this کہ وہ کہاں پہ چیزیں کونسی جگہاں ہیں جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا careful ہونا چاہیئے کچھ equations ایسی ہوتی ہیں جو جیسے یہ ابھی ہم نے دیکھی کہ اس میں derivative تو ہم نے expression تو معلوم کر لی لیکن اس کا sense نہیں بنتا there is no conceptual sense of this process تو process of implicit differentiation apply کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہمیں کوئی sensible جواب ملے گا بھی کہ نہیں تو یہ example اس میں آپ کی textbook میں ہے I will let you look at it اور of course وہی بات ہے کہ کوئی problem ہو تو you can always email me اور ظاہر ہے homework بھی آپ کریں گے تو you can always see کہ بھئی ہاں یہ جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ زیادہ clear ہو جائیں گی تو یہاں پہ اس lecture کو آج کے اب ہم ختم کرتے ہیں آج ہم نے بات کی implicit differentiation کی powerful tool for finding derivatives indirectly in a sense لیکن یہ کہ کچھ problems ہوتی ہیں جو آخر میں ہم نے بالکل دیکھی کہ ہمیشہ exist نہیں کرتا derivative expression تو آجاتی but it could be nonsensical تو اس کا تھوڑا سا کیرفل رہی ہے اس سے باقی یہ کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا میرے خواہد سے straight forward سی بات تھی تو کوئی problems ہو you know how to get in touch اور باقی یہ کہ do the homework practice makes perfect اور اب اگلی lecture میں ملیں گے thank you so much اللہ حافظ